ہم ڈسکس کریں ایک ایسے کی آوٹلائن اس کا ٹاپک ہے کرپشن in پاکستان mother of all evils اس ٹاپک کے انٹروڈکشن کو historical background کو current scenario اور causes کو اور اس کے impacts کو یعنی کرپشن کے جو اثرات ماشرے میں ہوتے ہیں ان کو ہم تفصیل سے اس سے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی میں ایک اور پوائنٹ کا بھی اضافہ کرتے ہیں Violate human rights یعنی corruption violates human rights human rights سے مراد ہے بنیادی انسانی حقوق تو بنیادی انسانی حقوق میں شخصی آزادی سے لے کر اپنے رائے کے اظہار کی آزادی ووٹ کے ذریعے اپنے پسندیدہ نمائندوں کو منتخب کرنے کی آزادی اس کے علاوہ ان تمام بنیادی سہولتوں کا حصول جیسے کہ تعلیم آمن اور صحت سے متعلق جو سہولیات ہوتی ہیں ہسپتال اور اچھے ڈاکٹر وغیرہ اس کے علاوہ اچھی نوکریوں کا حصول اور ایک سازگار محول یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہیں لیکن اگر معاشرے کے اندر corruption عام ہو جائے گی تو اب اگر معاشرے میں corruption عام ہو جائے گی تو یقیناً human rights کی violation ہوگی یعنی خلاف ورزی ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ جب ناہل اور بد انوان لوگ جو ہیں وہ عہدہ پر فائز ہو جائیں گے تو وہ صرف اپنے ہی چاہنے والوں کو یا اپنے دوستوں رشتداروں وغیرہ کو آگے بڑھنے کے مواقع دیں گے اس کے علاوہ لوگوں کی جو بنیادی سہولتیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو فرہام کرنے کے لئے جو funds وغیرہ lot کیے جاتے ہیں جب ان میں بھی خورد برد وہ کریں گے تو حقدار کو اس کا حق نہیں مل سکے گا اس کے علاوہ بد انوان اور ناہل لوگ جو ہیں ان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ان کی جو priorities ہوتی ہیں یعنی ترجیحات ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں لہٰذا اس کا اثر ملکی منصوبے جو ہوتے ہیں ان کی planning پر پڑتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر ایک corrupt حکمران نظام کو چلا رہا ہوگا تو وہ ممکن ہے کہ وہ ایسے industrialists اور businessmen کے فائدے کیلئے جن سے اس نے روابط اپنے بڑھانے ہو یا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو تو ان کے لئے وہ ایسے منصوبے وغیرہ لگائے گا جن سے ان کو فائدہ ہو اور یقینا لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں جیسے کہ clean drinking water یعنی صاف پینے کا پانی اسی طرح سے health care ہے صحت سے مطالق جو سہولیات ہوتی ہیں اسی طرح سے education یعنی تعلیم تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چونکہ عام عوام کے استعمال کی چیزیں ہیں ان سے کسی بڑے businessmen یا industrialist کو یعنی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی یہ تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں تو پھر وہ ان تمام جو بنیادی حقوق کے طور پر عام عوام کو جو چیزیں ملنی چاہیے ان کو یقیناً وہ نظر انداز کرے گا اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بجائے دور دراز علاقوں میں اور دہاتوں وغیرہ میں سڑکوں اور پلوں وغیرہ کی سہولت فراہم کرنے کے الٹا شہروں میں جہاں پہلے ہی یہ سہولیات کافی حد تک موجود ہیں وہاں کافی سارا جو پیسہ ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے سڑکوں اور پلوں وغیرہ کی تعمیر کے لیے جو کہ پسماندہ علاقوں اور دہاتوں وغیرہ میں ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے خرج کیا جانا چاہیے تھا اور یہ بھی غلط پلیننگ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی اصل اور سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے رونگ پرائیورٹیز غلط ترجیحات اور غلط ترجیحات کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے سیلفشنیس یعنی صرف اپنا بھلا دیکھنا جیسے کہ ایک کرپٹ حکمران جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص اگر کرپٹ ہے تو وہ سیلفش بھی ہوگا اگر وہ سیلفش ہے تو ہمیشہ اس کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ غلط رہیں گی اور اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ پلیننگ پر ہوگا لہٰذا تمام کا جو تمام کا تمام نظام جو ہے اس میں گربڑ اور حرابی پیدا ہوگی تو لہٰذا کرپشن کے برے اثرات کو ڈسکس کرنے کے بعد اب جب ہم ریمیڈیز کی طرف آئیں گے یعنی اس کے حل کی طرف آئیں گے تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمن میں سب سے اہم پوائنٹ کیا ہوگا ٹرو لیڈرشپ یقیناً کیونکہ اس سے پہلے بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک نائہل لیڈر ہوتا ہے بلکہ وہ تو لیڈر کہلانے کی بھی قابل نہیں ہے اسے ہم کرپ مافیا کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا لہٰذا اس کا توڑ کیا ہے اس کا توڑ ہے یعنی اس کا حل ہے ٹرو لیڈرشپ ایک ایسا لیڈر جو کہ سنسیر ہو مخلص ہو اپنی قوم کے ساتھ اور قوم کے مستقبل کے ساتھ جس کے پاس ویجن ہو بصیرت ہو یعنی وہ دور اندیش ہو اور خود غرض نہ ہو تاکہ اس کی پرائیورٹیز یعنی ترجیحات جو ہیں وہ درست ہو اور قوم کے مفاد میں ہو تاکہ وہ جو بھی پلاننگ کرے اس سے ملک میں بہتری ہی بہتری آئے اور کرپٹ مافیا جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے لیکن چونکہ کرپٹ مافیا کا جال خاصہ پھیل چکا ہے ڈیولپنگ کانٹریز کے اندر لہٰذا اس قسم کے لیڈر کو نہایت ہی مضبوط اصحاب کا ہونا چاہیے یعنی نہایت ہی ندر اور دلیر ہو تاکہ وہ سچ کو ثابت کر سکے اور کرپٹ مافیا نے یہ جو جھوٹ کا جال پھیلایا ہوا ہے اس کو توڑ کر اس کے بدلے میں ایک بہترین پروگریسیو یعنی ترقی پسند معاشرے کو جنم دے سکے لہٰذا کرپشن کے ناسور کے خلاف سب سے اہم کردار ٹرو لیڈرشپ کا ہوگا جیسے کہ ہمارے قائد محمد علی جنہ کا رہا ہے اور ان میں یہ تمام خوبیاں تھی جن کا ابھی یہاں ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ چند اور ریمیڈیز بھی ہیں یعنی کرپشن کے حل کے لیے جو اقضامات کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر ایکٹیو نیب اس سے مراد ہے نیشنل اکانٹو بیلیٹی بیورو جو کہ احتساب کا ادارہ ہے اس کے علاوہ سٹرانگ پانشمنٹ یعنی اس بات کا بھی رواج ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کرپشن کرتے ہوئے پکڑا جائے چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے اس کی پوری پوری سزا ملنی چاہیے تاکہ باقی سب کے لیے بھی یہ ایک قسم کی مثال بن جائے اور دوسرے لوگ بھی ایسا کرنے سے ڈریں اسی طرح سے انٹی برائبری کوٹس ہونے چاہیے جن میں یہ جو رشوت لینے کا جو رواج عام ہو چکا ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے اس کے ذریعے اسی طرح سے فری جڈیشری ہونی چاہیے اس سے بھی ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں ڈسکاس کر چکے ہیں کہ کس قدر اہم ہے کہ ملک کی جو عدلیہ ہے وہ غیر جانبدار ہو جیسا کہ ایک کرپ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر طاقتور لوگ جو ہیں وہ پیسے کے بلبوتے پہ بڑے بڑے جرائم اور کرپشن وغیرہ کرنے کے باوجود بائزت بری ہو جاتے ہیں جبکہ کمزور طبقی کے لوگوں کا خوب احتضاب ہوتا ہے اسی طرح سے فری میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ جو ہیں امپر کسی قسم کا دباؤ یا پریشن نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ جو بھی حقیقت ہے یا سچ ہے اسے آسانی سے لوگوں کے سامنے لاسکے ہیں اسی طرح سے امپارٹنگ اسلامک ویلیوز چونکہ ہمارا ملک اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے یقیناً اسلامک ویلیوز کی یہاں بہت زیادہ اہمیت اور قدر ہونی چاہیے اور ان میں وہ تمام اچھی باتیں کہ اگر جن پر عمل کیا جائے تو ہمارا نہ صرف معاشرہ صدر سکتا ہے بلکہ کرپشن کا یہ جو ناسور ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایتھیکل کانسلنگ تھروں ایڈوکیشن یعنی تعلیمی اداروں میں بھی اخلاقی تربیت اس طرح سے دی جانی چاہیے کہ جو لوگ پڑے لکھے پھر معاشرے میں آ کر شامل ہوتے ہیں وہ اس میں مصبت کردار ادا کرسکیں ان میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ اگر کوئی ان کے سامنے غلط کام کر رہا ہو تو اسے وہ روک سکیں بجائے غلط کاموں کا حصہ بننے کے اسی طرح سے انشورنگ میریٹوکریسی انسٹیڈ آف ریڈ ٹیپیزم میریٹوکریسی سے مراد ہے جب میریٹ کی بیسس پہ لوگوں کی بھرتیاں وغیرہ ہوتی ہیں یعنی ان کی قابلیت کے بلبوتے پہ نہ کہ رشوت یا سفارش پہ اور ریڈ ٹیپیزم یہ ایک قسم کا محاورہ ہے جیسے کہ بہت سی فائلوں کو ریڈ ٹیپ یا لال اور دوری سے باندھا جاتا ہے تو یہ اسطلاح اشارت ان استعمال کی جاتی ہے ایسے معاملات کے بارے میں جہاں پر بہت سی یعنی ڈاکیمنٹیشن اور فائلوں وغیرہ کا کام چلتا رہتا ہے یا کاموں کو بہت زیادہ لٹکایا جاتا ہے اور بعض اوقات کچھ قوانین کو جان بوجھ کر اس قدر سختی سے فالو کیا جاتا ہے کہ کبھی کبار اگر ان کی وجہ سے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آرہی ہے یا انہیں ان کا حق نہیں مل رہا تو انہیں تبدیل نہیں کیا جاتا یعنی اسی طرح سے رہنے دیا جاتا ہے اور ایسا اکثر نا اہل لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے بھی کیا جاتا ہے تو لہٰذا اس کے مقابلے میں میریٹاکریسی کو عام کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے انکریزڈ سیلریز اور ایمپلائمنٹ اپرچینٹیز تنخواہوں کو بڑھانے اور روزگار کے جو مواقع ہیں ان میں بہتری لانے سے بھی کرپشن کا کافی حد تک مقابلہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ ان کی تنخواہ سے ہی پوری ہو سکے ہیں اور انہیں کسی غلط کام کا سہارا نہ لینا پڑے اسی طرح سے پانشمنٹ یعنی سزا کا جو رواج ہے خاص طور سے بد انوان لوگوں کے لئے اسے اچھی طرح سے رائج ہونا چاہیے اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اس کو سامنے لانے کے لئے رول آف میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ جو ہے وہ بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اسی طرح سے اکانٹوبلیٹی اٹھ آل لیولز نو سیکرڈ کاؤز یعنی ہر سطح پر احتساب ہونا چاہیے سیکرڈ کاؤز مراد ہے مکتز گائے اور یہ بھی ایک مہاورتن استعمال کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور انہیں یا پھر پیسے کے بلبوتے پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے فیر یوز آف پاور اور اینا اتھارٹی یعنی طاقت کا درست استعمال کیا جانا چاہیے رول آف لاؤ ان لیٹر ان سپیرٹ یعنی قوانین جو ہیں وہ برائے نام نہ ہو بلکہ ان پر عمل بھی کیا جائے اسی طرح سے لیجسلیشن ہونی چاہیے یعنی ایسے قوانین وغیرہ بنانے چاہیے جو کہ کرپشن کا خاتمہ کر سکے اسی طرح سے رینویشن اور ریفارمیشن یعنی اگر کچھ ایسے ناقص قوانین وغیرہ موجود ہیں جن کی وجہ سے کرپ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور باہشے کا متوسط یا نشلہ کا جو ہے اس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہو تو اس قسم کے قوانین کو بہتر کرنا چاہیے یا پھر ان میں تبدیلی لے کے آنی چاہیے تو ریمیڈیز یا مسائل کے حل بتانے کے بعد پھر آپ ایک آخری پیرگراف میں اس ایسے کا کنکلوجن لکھیں گے جس میں آپ اپنا فیصلہ سنائیں گے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس ایسے میں جو بھی دلائل پیش کی ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ کرپشن جو ہے بلکہ کرپشن ان پاکستان ہم سب کو مل کر اپنی اپنی حیثیت میں اس کے خلاف اقدام اٹھانے چاہیے اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے اور ساتھ ہی اپنی بات کو مزید موثر اور مضبوط انداز میں پیش کرنے کے لیے آپ اختتام کر سکتے ہیں کسی اچھی سی قوٹیشن کے ساتھ جیسے کہ البرٹ آئینسٹین کی یہ قوٹیشن ہے جس میں انہوں نے کہا تھا The world will not be destroyed by those who do evil but by those who watch them without doing anything یعنی دنیا ان لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی جو کہ برے کام کر رہے ہیں بلکہ اس کی ذمہ داری تو ان لوگوں پر آتی ہے جو کہ برے کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کرتے یعنی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو لہٰذا اس طرح سے اس آؤٹلائن کی مدد سے آپ تیار کر سکتے ہیں کرپشن ان پاکستان مادر آف آل ایولز کی ٹاپک پر ایک ایسے جو کہ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور اسے اکثر دھرائے جاتا ہے بلکہ اگر ٹیرریزم ایڈوکیشن اور پاورٹی سے مطالق یعنی دہشتگردی تعلیمی نظام اور غربت سے مطالق اگر آپ کو کوئی ٹاپک آتے ہیں تو ان میں بھی آپ اس آؤٹلائن سے دیے گئے پوائنٹ سے مدد لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو سے مستفید ہونے کے لئے آپ اسے ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لگ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے